گاڑیوں موٹر سائیکل کی روایتی ریجسٹریشن بک ختم سمارٹ کارڈ کا اجراء موٹر سائیکل اور گاڑی کے کارڈ کیا کی یکسہ فیض شہری 530 روپے میں سمارٹ کارڈ کی سہولت حاصل کر سکیں گے پرانی ریجسٹریشن بک بھی سمارٹ کارڈ میں تبدیل ہو سکے گی جدید سیکیورٹی فیچرز سیاراستہ کارڈ آج سے شہریوں کے پاس موٹر سائیکل سوار کے لیے ہلمٹ ہے ضروری بغیر ہلمٹ کی موٹر سائیکل سوار کو آج سے پیٹرول نہ دینے کی پابندی کا امکان ہائی کوٹ کا ہلمٹ سے متعلق آج تحریری فیصلہ متوقع موٹر سائیکل بنانے والی تمام کمپنیوں کے سیئی اوز ہائی کوٹ میں تل ہلمٹ کی پابندی خواتین کو بھی نہیں ملے گی چھوڑ خواتین کے لیے خوبصورت آرام دے اور محفوظ ہلمٹ کی تیاری یونیورسٹی آف انجنیرنگ اینڈ ٹیکنالوجی خواتین کے لیے ہلمٹ کا ڈیزائن تیار کرے گی ٹریفک پولیس کا یو ای ٹی انتظامیہ کو خط خواتین کے لیے سپیشل ہلمٹ تیار کیا جائے گا سی ٹی او خبردار کوئی بھی کموور ڈرائیور گاڑی موٹر سائیکل یا رکشہ نہ چلائے کموور قبضہ واپیا کی شامت آگئی ہے یوب چوتھ جوہ ٹاؤن میں پولیس کی کھلی کچہری سائلین نے شکایات کے امبار لگا دیئے تمام تھانوں میں ہلمٹ ڈیسک برائے قبضہ بطاثرین قائم ایس پی صدر علی رضا اور ڈائریکٹر الڈی اے سٹیٹ ون نے کھلی کچہری میں شہریوں سے مسائل سنے پولیس اور الڈی اے نے قبضہ ماپیا کے گرد شکنجہ کس لیا جو ٹاؤن ایوب چوک میں آپریشن قبضہ ماپیا کی دوڑے لگ گئیں لڈی اے ڈائریکٹر سٹیٹ ون خورم یاکوب کہتے ہیں سیفل ملوک کھوکر اور افضل کھوکر نے سرکاری ارازی پر قبضہ کیا ہوا ہے اور اپنے ملازمین کو بٹھا رکھا تھا ایس پی صدر علی رضا بولے جلد آپریشن مکمل کر لیا جائے گا شالم مارکٹ اور رائیون روڈ پر سرکاری ارازی وانگوزار کرانے کیلئے آپریشن تیز برامدوں میں قائم دکانوں کی مصماری کے بعد سمن آباد پلازوں کی باری رہداری پر قائم پانچ منزلہ عمارت میں سمار آٹھ منزلہ پلازا کو گرانے کیلئے دکانیں کھالی کرائے جانے لگی میکمہ ایکسائز سمن آباد مارکٹ میں آپریشن موٹر سائیکل کا نمبر لگانے پر ٹرافک پولیس کی موبائل وین بند کر دی ٹرافک بارڈنز کی ایکسائز اہلکاروں سے بدتمیزی سی ٹی او کو آر نوٹیس ایس پی ایڈکوارٹر سے ریپورٹ تلب غفلت اور قصوروار ٹھہرنے پر سخت کاروائی کی جائے گی سی ٹی او اور پاکستان میں دنیا کا سب سے پچیدہ ٹیک سسٹم رائج ہے پی ٹی آئی کی حکومت اس نظام کو آسان ترین بنائے گی وزیر مملکت حماد ازر کی پریس کانفرنس کہتے ہیں اس سال ٹیسک ریٹرنز جمع کروانے والوں میں تیس فیصد اضافہ ہوا ملکی تاریخ میں ایک سال کے دوران اتنا اضافہ نہیں ہوا وفاقی وزیر خزانہ نے تسلیم کیا کہ ڈالر بڑھنے کا معاملہ ان کے علم میں تھا ٹیکس کا ڈیجیٹل نظام ہی خوشحال اور پاکستان کی زبانت ہے گورنر سٹیٹ بینک تارک باجوا کا پنجاب ریونیو اتھارٹی کا سسٹم آن لائن کرنے کی تقریب سے خدا سبائی وزیر خزانہ حاشم جوابخت بولے حکومت عوام کے لیے آسانیہ پیدا کر رہی ہے پانی کو محفوظ بنانے کے لیے مشن عدالت اعظمہ کے احکامات پر سرویس ٹیشنز وارٹر ریسائکلنگ پلانٹ کی تنصیب کا عمل جاری متحدد سرویس ٹیشنوں پر وارٹر ریسائکلنگ پلانٹ نے کام شروع کر دیا پانچ ہزار سے زائد پی سے لینے والے نیجی سکولوں کے خلاف شکن جا سکت سپریم کورٹ کے احکامات پر ایف آئی اے انیکشن فورنسک آرڈٹ شروع ایف آئی اے کی چودہ ٹیموں نے کمپیوٹرز فورنسک لیب بھیجوا دیے کس نے کتنی کمائی اور اخراجات کیے سب کچھ سامنے لانے کا امکان بڑے سکولوں کا کاروائی سے قبل بینکوں سے پیسے نکلوانے کا انکشاف سو روز بعد بھی محکمہ صحت میں تبدیلی نہ آسکی اعلیٰ افسروں کی عدم توجہی پچاس میریکل افسروں کی تقرور نہ ہو سکے تین نومبر کو انٹرویو ہونے کے باوجود کوئی پیش رفت نہ ہو سکی سوئی ناظرن گیس کمپنی کے دعوے دھرے رہ گئے شہر کے مختلف علاقے سے غیس گائب پتہ گھڑ کے علاقے برکت پار کے رہائشوں کو غیس کی بندش کا سامنا علاقہ مکینوں کا احتجاج لارڈ میئر کے پاس اکتیارات نہیں تو یہ ان کی ناکامی ہے گھر چلے جائے میئر چھے ہفتے بعد صرف سیاسی بیان دے گا تو حالات کیسے ٹھیک ہوں گے مشیر وزیر اعلیٰ چودری اکرم کی گفتگو پرائز کنٹرول کمیٹیوں کی تشکیل نو جنبی تک کرنے کا عزم شادمان اتوار بزار کا دورہ سبزی پھل کریانا اور گوشت کے سٹالز دیکھیں شکایات ریجسٹرڈ بھی چکیئے رنگ محل سرافہ بزار میں جویلر کی دکان میں چوری کی بارداد دکان مالک کے مطابق چور دکان سے ستر تولہ سونا سات کلو چاندی ایک کروڑ روپے نگدی بانڈز لے کر فرار چوروں نے کیمرو کے کنیکشن کارٹ کے رخ موڑ دیئے پولیس نے شوائد اکٹھے کر کے کاروائی کا آغاز کر دیا جالی ریب افسران بن کر شہریوں کو لوٹنے والا گروہ گرفتار ڈی ایس پی شمالی چاونی کی کاروائی گیارہ رکنی گینگ نے نو ملزم پکڑ لیے ملزمان کے قبضے سے دو گاڑیاں اسلحہ اور نگدی برامت ملزم نیب افسران بن کر ہاؤزنگ سکیموں کے مالکان کو لوٹتے تھے آرمی آکشن گاڑیوں کی بوگس ریجسٹریشن کا معاملہ میکمہ انٹی کرپشن نے تحقیقات شروع کر دی ڈی جی ایک سائز پنجاب اور موٹر ریجسٹریشن آتھارٹی فرید کورٹ ہاؤس کو بیس دسمبر کو طلب کر لیا چیف جسٹس لاہور ہائی کورڈ جسٹس محمد انوار الحق کے احزاز میں تقریب احتمام بہاولپور بینچ کے عدالتی افسروں نے کیا جسٹس آتر محمود جسٹس چودری اقبال جسٹس اسجد جعوید دورال اور دیگر نے ہی شرکت کی دانشور شاعر کولم نگار قوموں کی سمت واضح کرتے ہیں کولموں میں حکومت سے متعلق منفی باتیں ہماری اسلاح کے لیے لکھی جاتی ہیں سیاستانوں کو سمجھنا چاہیے قلم سے لکھی چیز بہتری کے لیے ہوتی ہے گورن پنجاب چودری محمد سرور کاناز بڑھ کی کتاب کی رونمائی تقریب سے ایک کتاب وزیرالہ پنجاب سردار عثمان بزدار کی گورنرہ آس آمد گورنرہ پنجاب چودری سرور سے ملاقات وزیرالہ پنجاب گورنرہ آس میں سیر کے لیے آئے شہریوں میں بھی گھل مل گئے تصابیر بھی بنوائیں منجاب پولیس میں استحاد کا نعرہ تھس اہم عوضوں کی اسامیاں خالی ہونے کے باوجود تائیناتیاں نہ ہو سکیں ٹریفک پولیس انسپیکشن اینڈ ڈسپلن پیٹرولنگ پولیس سمیت دس ڈی آئی جی کی پوسٹیں افسروں کی منتظر ہیں شادباد کے علاقے میں تین بہنوں کا قتل پولیس ملزموں کو منتقی انجام تک پہنچانے کے لیے کوشاں ایس پی سیٹ انویسٹیگیشن نے نامزد ملزموں کی سفری تفصیلات کے لیے میگریشن حکام کو تحریری مراسلہ بھیجوان دیا وزیرالہ آفیس کی مسجد میں سانحہ اے پی ایس کے شہدہ کے لیے دعا وزیرالہ عثمان بزدار دیگر عملے نے شہدہ کے بلند درجات کے لیے دعا کی پیپلز یوٹھ آرگنازیشن کا لیبرٹی گول چکر پر اے پی ایس شہدہ کی یاد میں ریلی شمع روشن کی پوری دنیا میں جمہوریت ہے لیکن انتخابات کی شفافیت سوالیہ نشان ہے سیکٹری جنرل جماعت اسلامی لیاقت بلوچ منصورہ میں یوم سقود مشرقی پاکستان کے موضوع پر قومی کانفرنس اس مقررین بولے پاکستان کی تاریخ میں آج کے دن کو کبھی بھلایا نہیں جا سکتا نیوز یونیورسل کیبل نیٹ ورک کے زیرہ تمام محمود بوٹی ڈیرہ پر محفیل ملاد دلی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گلہائے عقیدت پیش کیے گئے پیزا دھرود و سلام سے موطر ہو گئی غریب اور مستحق افراد کے لیے مفت ٹیسٹو کی سہولت ریواز گارڈن میں سینٹرل پارٹ لیبورٹری کا افتتار ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا ہے کہ حکومت اکیلی کچھ نہیں کر سکتی عوام کی مدد کی ضرورت ہے شہری ہیلتھ کارڈ سے تین لاکھ ساٹھ ہزار سے زائد رقم سے اپنا علاج کروا سکتے ہیں کرسمس تہوار مسیحی برادری خوشی سے سرشار مذہبی تہوار بنانے کی خصوصی تیاریاں اور خریداری مسیحی برادری کی گنپت روڈ میں سجا وٹی سامان کی خریداری گرجہ گھروں میں خصوصی سجاوٹ کا کام جاری ہے ڈون باؤسو چرچ میں کرسمس کے انتظامات مکمل پاکستانی کھانے غیر ممالک میں بھی مشہور بھارتی جوڑا کھانوں کے لیے تین گھنٹے کے دورے پر لاہور پہنچا دنیا گھومنے کے شوقین جوڑے کا کہنا ہے کہ ایسا لذیذ کھانا دنیا میں کہیں نہیں کھایا پاکستان فرنیچر کانسل کی دسویں انٹرنیشنل انٹیریئر ایکسپو کا آخری روز شرکہ کی گھر اور دفتر کو خوشنما بنانے کے لیے جدید اور قدیم طرز کے فرنیچر میں بھرپور دلچسپی لیٹنین جنرل شاہ رفی آلم میموریل پولو کپ کا فائنل ایف جی پولو ٹیم نے نیو ایج ڈائمن پینٹس کو شکست دے کر ٹائٹل اپنے نام کر لیا سوائی وزیر جنگلات محمد سبتین خان کی خصوصی شکر اور پنجاب فوٹبال سٹیڈیم میں سجا آٹو شو سپورٹس کاروں اور ہیوی بائکس کی گھنگرد شائکین کی بڑی تعداد امڈائی رنگ برنگی چمچواتی گھاڑیوں کے ساتھ سیلپیاں بھی بنوائی